سوئے پھر اٹھے تو آپ کے بدن مبارک چٹائی کے نشان سے بھرا ہوا تھا تو وہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہم کو اجازت دیجئے کہ ہم آپ کے لئے بستر بچھا دیں بستر بنا دیں آپ نے فرمایا مجھ کو دنیا سے کیا واشتہ میری اور دنیا کی تو ایسی مثال ہے جیسے کوئی سوار چلتا چلتا کسی درخت کی نیچے سائے کے ٹھہر جائے پھر اس کو چھوڑ کر آگے چل دیں بس زندگی یہ دنیا یہی اور اسی کہاں میں جتنا انسان اپنے لئے کرتا ہے جتنا جھوڑتا ہے وہ اتنے ہی خسارے میں پستا چلا جاتا ہے آج کل کی اولادوں کو دیکھ لیں کوئی عزت کوئی احترام کوئی کچھ نہیں کچھ بھی نہیں رہا جتنی آپ نے اپنے اولاد کو سہولتیں دیئے ہیں جتنی ان کے نازوں نخرے اٹھائے ہیں اتنے ہی آپ کو وہ ضلیل و خوار کرتی ہیں جتنی اولاد پہلے زمین پہ سوتی تھی اور مٹی سے کھیلتی تھی اور ماباپ کی فرما بردار بھی تھی عزت بھی کرتی تھی اور اس طرح کا حساب کتاب بھی نہیں تھا یہ سب آخرت کی طرف لے کے جا رہے ہیں ہم سب اولاد بھی آخرت کے لیے اپنے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے آخرت کا فتنہ ہی پیدا کر رہے گا وہی والدین اچھے ہیں جو اپنی مولاد کی اچھی تربیت کر سکیں قرآن نماز اور ایسی چیزوں سے ان کی تربیت اور نبی پاس اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ان کی زندگی گزارنے کا حصہ بنائیں میرے نزدیک وہ ماباپ زیادہ احمیت رہتے ہیں آج کے بہت سے پیارے وظیفے کی طرف چلتے ہیں آج میں آپ کو ایک وظیفہ اور ایک نقش بنانے کا طریقہ بتانے لگی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا کتنی دفعہ ہے نبی مرتبہ دن کتنے پڑھنا ہے ایک دن مغرب اشاہ تحجد فجر اس کے دوران جب ہندیرہ ہو اس وقت آپ نے بسم اللہ ایک نقش تیار کرے اس نقش کے اوپر آٹھ مرتبہ بسم اللہ لکھی مطلب کہ ایک ڈبا بنانے اس کے پر آٹھ مرتبہ بسم اللہ لکھی بسم اللہ لکھنے کے بعد نبی دفعہ بسم اللہ پڑھ کے اس کے پر دم کریں وہ نقش آپ اپنی بازو پہ باندھی چالیس دن کے لئے میں کوئی تعویز کوئی توبہ نوز بھی ایسی چیزیں نہیں بتا رہی جو میرے نبی پاسٹرہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا میں نے آج تک جتنے لوگوں کو نقش دیئے ہیں ان میں کبھی میں نے تعویز کا احتمام نہیں کیا کیونکہ میرے نبی نے اس سے منع فرمایا کتنی بھی محیوسی ہو ہر طرف سے تکلیف دکھوں کے پہاڑ ٹوٹے ہو کتنی مرضی تکلیف پریشانی ہو کیا ہی حاجت روائی ہو کیا ہی مقصد ہو کوئی مراد پوری کرنی ہو شادی کا مسئلہ ہو ترقی برکت رزق دولت پیسے کا مسئلہ ہو بچوں کی پریشانیوں کا مسئلہ ہو رشتوں کا مسئلہ ہو تسی پیارے کو پانے کا مسئلہ ہو ہر قسم کی حاجت رزق نہ آتا ہو اپنے بازو پہ باندھ لیں رزق نہ آتا ہو دولت نہ آتی ہو برکت نہ پڑتی ہو پیسہ نہ آتا ہو پریشانی ہو تکلیفیں ہو تو اپنے پاکٹ میں رکھیں اگر بہنیں ہیں تو ان کو کوئی پرابلم ہے رشتوں کی بھائی ہیں تو رشتوں کی پرابلم ہے روزانہ پانی کے پر دم کر کے پی لیں اکیس دن کے اندر آپ کا رشتہ نہ ہو تو پھر کہیے گا اکیس دن کے اندر اندر آپ کو دولت کے امبار نہ لگے تو پھر کہیے گا غیب سے غیب سے مدد کا وظیفہ اس کے جو فرشتے ہیں اس کے جو موکل ہیں بسم اللہ شریف کے بہت طاقتور ہے دنیا میں سب سے پہلے اٹھائیس حروف آئے حروف مقتعہ یعنی کہ اٹھائیس حروف اس کے بعد بسم اللہ شریف اتری اللہ پاک نے فرمایا شروع میرے نام سے تو یہی بس آپ سے گزارش ہے کہ یہ ضرور ایک دفعہ کریں امبر وقیم مانے ہر مسئلہ حالی خود بخود کہیں جانے کی ضرورت نہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں مشکلیں آسان اجازت اپنا خیال رکھئے گا تو وہوں میں یاد رکھئے گا اگر آپ کو نقش کی ضرورت ہے تو کمنٹ سپوکس میں یا ہم سے بات کر سکتے ہیں اور اگر کوئی مسئلہ ہے پریشانی ہے تب بھی ہم سے بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ بھرپور مدد کی جائے گی یہ بہن آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ اللہ حافظ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اپنی بہن کے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکے آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہے جادو جنات اسیب کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے گھر میں کسی بھی قسم کی پریشانی ہے رشتوں کی پریشانی رزق کی بندی کاروباری پریشانی کاروباری بندیش باہر جانے کا مسئلہ باہر جانے کی بندیش یا کسی بھی قسم کا گھریلو جھگڑا پریشانی ایون طلاق تک کا مسئلہ ہو تو اپنی اس بہن کو یاد کریں اور چینل پہ آکے ہمارے یا فیس بک پہ آکے ہم سے بات کریں میں انشاءاللہ کی بھرپور مدد کروں گی کسی بھی قسم کا جھگڑا ہے کسی بھی قسم کی شادی کا مسئلہ ہے بچیوں کی شادی کا پیار کا محبت کا کسی بھی قسم کا اپنے پیاروں کو پانے کا کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اور احادیث کو پھلائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہونے کا فرض نبھائیں اگر آپ کو حدیث سنتے ہیں اور اس کو آگے بھیج دیتے ہیں اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی پوری نسلیں سبر جائیں آپ کی آل اولاد اور آنے والی نسلیں اس حدیث کا فائدہ اٹھا سکتی ہیں لوگوں تک جتنی میری ویڈیوز ہیں وہ کنچائیں تاکہ ان کو حدیث سننے کا موقع ملے جو میں پریشانی آپ کی حل کرنے کے وظائف بتاتی ہوں عمل بتاتی ہوں وہ بھی لوگوں تک پہنچیں گے اور لوگوں کی مدد ہوگی اور ایک انسان کی جان بچانا یا پریشان حال ایک انسان کی پریشانی کو ختم کرنا ایسے ہیں جیسے پوری دنیا کی خلقت کی پریشانی کو ختم کرنے کے برابر جزاک اللہ خیرہ